الحمدللہ رب العالمين یہ تو یعنی ہنڈو پاکستان سے جب حاجی آتے تھے اور وہ اپنے راشن بھی ساتھ لے آتے تھے کہ یہاں تو بہت مہنگا تھا نہیں ملتا تھا تو جب وہ جاتے جو گندم پچی پیچھا والدال وہ یہ مکہ بارے کے خرید رہتے تھے سال کا خرچہ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا یہ تو اللہ نے کرم کیا جب آل سعود نے اس ملک پہ قبضہ کیا اللہ کی رحمت سے اور اس نے اللہ کے قرآن کو نافذ کر دیا صحیح معنی میں قرآن کی حکومت قائم ہوئی اللہ نے بھی پھر زمینوں کو بھی حکم دے دیا آسمان کو بھی حکم دے دیا کہ رحمت کی طرح ساتھ کھول دو انہوں زمین کھولتے تھے پھر نور نکالا تھا پہاڑ دوڑتے سونا نکالا تھا اللہ کا وعدہ ہے کہ تم اگل دنیا میں میرے نظام پہ قائم ہو جاؤ کم من قریتن کانت آمنتن مطمئنتن یاتیہا رزقہا رغدا من کل مقانن فکفرد بانو باللہ کتنی بستیاں ہیں جو مدے سے کھاپی رہی تھی لیکن اللہ کی نمتوں کی نشکری کی فَأَذَاكَهَا اللَّهُ لِبَاثِ الْجُوءِ وَالْخَوْفِ اللہ نے بھی ان پہ پہ الغریبی اور موٹ مسلط کر دی یعنی آپ اندازہ کریں کہ آپ کے ملک جو حیند یہ تو سمجھے ہیں کہ اتنی دولت والے ملک تھے کہ انگریز للچاتے تھے انہوں نے اسے یہ تو قبضہ کیا تھا وہ یہاں کیا کرنے آئے تھے اسی لیے انہوں نے قبضہ کیا تھا کہ یہ تو ماشاءاللہ ہر چیز بھی مندی ہے یہاں ہر اجناز میں بھی ہوتی ہے ہر فضل پیدا ہوتا ہے ہر پل پیدا ہوتا ہے ہر قسم کی مرسم ہے ہر قسم کی تفریح ہے تو انہوں نے آگا جو قبضہ کیا ایسے تو نہیں کیا اور جب ہم نے قرآن کو چھوڑ کے انگریز کو اپنا باپ بنا دی ہوتا اللہ نے ہماری عزت خدم اٹھا دی کیا آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم محتاج ہیں ورنہ اللہ فرماتے ہیں میرے در خیسرہ ہے کہ اگر تم ذرین کے اندر امن قائم کرو قرآن قائم کرو دین قائم کرو اسلام قائم کرو خزانِ رزقے تو میرے ہاتھ میں ہیں کیوں مسئل بارج بند ہو جائے کیا کرو گی اللہ وقت میں بارج دے دے تو پانی کے بغیر یعنی پانی خریدے بغیر ہماری فصل پیار ہو جائے گی تو یہ تو میلا بھائی گزار یہ ہے کہ اس کافر کے قانون کا عذاب ہے جو ہم بھگت رہے ہیں اور پتہ نہیں کب تک بھگتیں گے